اسلام علیکم انگلیش کے ٹینسز کی جو پرابلم آپ بچپن سے لے کے چلتے آ رہے ہیں آج ہم اس کو ختم کرنے چاہ رہے ہیں اس لیکچر کو اگر آپ نے پرابر دیکھ لیا تو آپ لوگوں سے شرط لگا سکیں گے کہ یہ جو میں نے انگلیش کا فکرہ لکھا ہے یہ گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہے جاؤ جس چاچو کی گرامر سے چیک کرنے چیک کرا کے آ جاؤ اتنا کانفیڈنس نہ کوئی آپ کو کالج دے گا نہ سکول نہ ینیفیسٹی ہم آپ کو یہ کانفرنس دیں گے اگر آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں پڑھنے کیلئے تو بہت اچھی بات ہے اگر یہاں پر اس لیکچر کو پرابر سن لیتے ہیں اور اس کو فالو کر لیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں تو بھی آپ یہ صلاحیت حاصل کر پائیں گے تو چلتے ہیں آج کی سکرین کی طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے یہ جو ایک ٹیبل ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا گھر ہے اور اس کی دیواریں ان دیواروں کے اوپر ہم کتنی منزلیں بنا سکتے ہیں زیادہ سے دو یا تین بنا سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی زمین کے اوپر کوئی سو منزل کا انٹرنیشنل پلازا بنا سکیں انٹرنیشنل لیول کا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں پورے کا پورا پہلا جو گھر ہے وہ مسمار کرنا ہوگا ڈیمولش اور اس کے بعد ایک نیا ڈیزائن اور نئے ڈیزائن کے ساتھ نئی چنائیاں اور ون پیس کے طور پر وہ ایک بیلڈنگ کھڑی ہوگی اگر وہ سو منزل کی بننی ہے اوپر کی طرف تو کوئی ٹین جو سٹوریز ہیں اس کی زمین کے اندر بھی جائیں گی تاکہ وہ سٹیبل رہ سکیں سیمیز تکیس ہیئر آپ کے دماغ کو ہم ری پروگرام کریں گے اور انگلیش کو دوبارہ سے ٹینسز کے لحاظ سے ایڈجسٹ کر کے چلائیں گے تو یہ جو باکس آپ کے نظر میں نظر کے سامنے ہیں ان کو ہم آپ کے برین میں ڈیویلپ کرنے کی ٹرائے کرنے جا رہے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ریجسٹر لے لینا ہے اس کے درمیان میں دو لائنیں ایسے لگا لینا ہے اور تین لائنیں ایسے یعنی اس میں ہم اپنے انسٹیوٹ میں کہتے ہیں کہ ایکٹیو وائس کی ڈیویزن ایسے اور ایسے دو لائنیں اوپر سے نیچے کی طرف اور تین ایسے لیفٹ سرائٹ کی طرف اب جو دو لائنیں اوپر سے نیچے لگانی ہے تو اپنے تین برابر حصوں میں ریجسٹر کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور جو اوپر سے نیچے تین لائنیں اپنے ایسے لگانی ہے اوپر سے چار لائنیں چھوڑ کے پانچویں لائن پر آپ ہوریزنٹل لائن لگائیں گے پھر چار لائنیں چھوڑ کے پانچ ہی پہ آپ هوریزونٹل لائن لگا لیں گے تو یہ ایک باکس بن جائے گا اب یہ جو دو لائنیں اوپر سے نیچے کی طرف آئی ہیں وہ یہ ہیں اور جو لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہی ہے ایک یہ ہے دوسری یہ اور تیسری یہ سو اس طرح ایک باکس بنے گا اور اس کے ہم نام لکھیں گے اسی کونے پہ ایسے ہی آپ نے اپنے ریجسٹر پہ لکھ لینا ہے first of all the name here is PI اس کا مطلب ہے present indefinite second column جو یہ past کا column ہے تو یہاں پر past indefinite یہ column جو ہے future کا column ہے اور ادھر سے left سے indefinite آ رہا ہے تو یہ future indefinite اوپر سے نیچے تک یہ present کا column ہے اور left سے right continues جا رہا ہے تو اس طرح یہ والا جو آپ کو باکس مل گیا یہ present continues کا ہے یہ past continues کا ہے اور یہ future continues present perfect, past perfect, future perfect present perfect continues past perfect continues اور future perfect continues میں کرنے کے جا رہا ہوں میں آپ کے دماغ کو سب سے پہلے organize اور discipline کرنے جا رہا ہوں انگلیش کے لحاظ سے ہمارے یہاں پر جو sorry اردو کے لحاظ سے ہمارے یہاں پر اردو کی اس ترتیب انسان کے ذہن میں سارے ٹینسز سے اچھی نہیں بنی ہوتی اس لیے جب وہ انگلیش میں جاتا ہے تو اس کو reference proper نہ ملنے کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے translate بھی نہیں کر پاتا اس لیے یونیورسٹی جانے تک بچے جو ہے نا وہ ان کے accent اور ان کے جو ٹینسز ہیں وہ خراب ہی نظر آتے ہیں most of the time میرے پاس بہت experience ہے میں نے بہت emphil انگلیش جو بچے ہیں ان کو بھی غلط ٹینسز جو ہیں وہ لکھتے ہوئے دیکھا ہے یہاں پہ میں ٹھیک کرواتا رہتا ہوں تو اگر آپ اس کو proper follow کر لیتے ہیں ہمارے اس لیکچر کو تو definitely پھر آپ بہتری انشاءاللہ سیکھ پائیں گے so gonna go towards the first line ہم ایک لائن لیں گے اور دیکھیں گے کہ ٹینسز میں بارہ کے بارہ ٹینسز میں اس کی کیا شکل بنتی ہے وہ اس ایک لائن میں کیا کیا چنجز آئیں گی تو بارہ ٹینسز کے اس کی ترتیب لگ جائیں گی ہم پہلے یہ کریں گے اس کے بعد ہم اس کا منفی مصبت سوالیہ سوالیہ منفی بنائیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر ہر باکس کے اندر اس کا فارمیولا کیا ہے فارمیولا لگا دیں گے اب پھر ہم اس سے single line english table بنائیں گے پھر four line english table تو دوبارہ میں بتا دوں single line order table four line order table فارمیولا table single line english اور four line english table یعنی اس لیکچر کے اندر تک اگر آپ نے فالو کا لیا تو آپ کو ایک فکرہ دیں گے تو بارہ کے بارہ ٹینسز میں مصبت منفی سے والیہ سے والیہ منفی 48 سینٹینسز گرامر کے لحاظ سے بلکل ترتیب سے نکالیں گے آپ کے برین سے پرنٹ نکلے گا جس طرح وہ نکلتا تھا پرانے وہ پرنٹر سے بٹن دے باتیں تو پرنٹ نکل آتا ہے تو آپ کا برین اس قابل کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں اگر آپ بھی میرے صد کریں گے تو انشاءاللہ برین ویسا ہو جائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں here we gonna go present indefinite ایک single line لیتے ہیں online ہے میں نماز پڑھتا ہوں تو present ہے میں نماز پڑھتا ہوں past میں اس کی شکل ایسے ہو جائے گی میں نماز پڑھتا تھا اور future کیونکہ planning ہوتا ہے future planning کرتے ہیں future کیونکہ planning ہوتا ہے تو اس میں یہ بات ایسے ہو جائے گی میں نماز پڑھوں گا اب continuous کے مطلب ہے کام کا جائے رہنا اس میں یہ بات ایسے ہو جائے گی میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا تھا اور future continues ہوگا میں نماز پڑھ رہا ہوں گا اب ہم اگلی بات کریں گے perfect کے لحاظ سے جس میں کام مکمل ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے present perfect میں نماز پڑھ چکا ہوں past perfect میں نماز پڑھ چکا تھا اور future کیونکہ planning ہوتا ہے تو اس میں ہو جائے گا میں نماز پڑھ چکا ہوں گا یعنی future میں انشاءاللہ میں نماز پڑھ چکا ہوں گا اب اس کو perfect continues کی طرف لے کے جاتے ہیں perfect continues میں آدھا کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور آدھا بھی جاری تو اس کو ہم نے explain کرنا ہے تو جیسے آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ وہ کیسے ہے تو آپ کہیں گے میں دس منٹ سے نماز پڑھتا رہا ہوں اور future میں ہوگا کہ میں دس منٹ سے نماز پڑھتا رہا ہوں گا اب یہ ایک بارہ کے بارہ ٹینسز میں آپ کے پاس table ہے اس میں جو چیز confuse کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں continues میں ہے اور perfect continues میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں دس منٹ سے نماز پڑھتا رہا ہوں میں یہ کام کرتا رہا ہوں فیلحال آپ اس کو ذہن میں رکھئے جب آپ ذرا develop کر جائیں گے تو پھر ہم اس کو change بھی کر سکیں گے heavy gonna go اب single line تو ہم نے single line تو ہم نے table بنا لیا اردو table اب ہم four line کی طرف چلیں گے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس کا منفی بنائیں گے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اس کا ہم سوالیاں بنائیں گے کیا میں نماز پڑھتا ہوں اور پھر سوالیاں منفی بنائیں گے کیا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اس کی طرف چلتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں اس کا معنیس آگیا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اس کا interrogatives کیا میں نماز پڑھتا ہوں اور سوال یہ منفی ہو گیا کیا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اپنی کوپی پر ساتھ ساتھ لکھتے چل جائے گا یہ ایک ہی لیکچر ہے اور لائف چینج کر سکتا ہے آپ کی میں نماز پڑھتا تھا میں نماز نہیں پڑھتا تھا کیا میں نماز پڑھتا تھا اور کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا فیوچر میں آ جائے گا میں نماز پڑھوں گا میں نماز نہیں پڑھوں گا کیا میں نماز پڑھوں گا اور کیا میں نماز نہیں پڑھوں گا پریزنٹ کانٹینیوز میں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کیا میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا کیا میں نماز پڑھ رہا تھا اور کیا میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا میں نماز پڑھ رہا ہوں گا فیچر میں میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں گا کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں گا اور کیا میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں گا یا تک ہم نے کنٹینیوز کی اپنے دماغ کے اندر ایک ترتیب بنا لی ہے اور ڈسپلن اور آرگنائز کر دیا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی بچے ہمارے جو بچے ہوتا ہیں ان کے دماغ میں ٹینسز آرگنائز طریقے سے پڑے نہیں ہوئے کہ ریفرنس کے طور پر وہ وہاں سے لے کے اس کو کر پائے تو اتنا ہم نے کر لیا ہے اب ہم پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوز کی طرف چلتے ہیں تو میں نماز پر چکا ہوں میں نماز نہیں پر چکا ہوں کیا میں نماز پر چکا ہوں اور کیا میں نماز نہیں پر چکا ہوں اور پاس پرفیکٹ ہے میں نماز پر چکا تھا میں نماز نہیں پر چکا تھا کیا میں نماز پر چکا تھا اور کیا میں نماز نہیں پر چکا تھا میں نماز پر چکا ہوں گا میں نماز نہیں پر چکا ہوں گا کیا میں نماز پر چکا ہوں گا اور کیا میں نماز نہیں پر چکا ہوں گا اب آتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوز کے طرف میں دس منٹ سے نماز پڑھتا رہا ہوں میں دس منٹ سے نماز نہیں پڑھتا رہا ہوں کیا میں دس منٹ سے نماز پڑھتا رہا ہوں اور کیا میں دس منٹ سے نماز نہیں پڑھتا رہا ہوں میں دس منٹ سے نماز پڑھتا رہا تھا میں دس منٹ سے نماز نہیں پڑھتا رہا تھا کیا میں دس منٹ سے نماز پڑھتا رہا تھا اور کیا میں دس منٹ سے نماز نہیں پڑھتا رہا تھا اب چلتے ہیں فیوچر پرفیکٹ اور نیوز کی طرف میں دس منٹ سے نماز پڑھتا رہا ہوں گا میں دس منٹ سے نماز نہیں پڑھتا رہا ہوں گا کیا میں دس منٹ سے نماز پڑھتا رہا ہوں گا اور کیا میں دس منٹ سے نماز نہیں پڑھتا رہا ہوں گا یہ ایک ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا جس کا مین لائن ہے نماز پڑھتا ہوں پہلے آپ نے سنگل لائن بارہ ورڈز بارہ سنٹنسز کا فکرہ اور ٹیبل بنا لیا اب آپ نے اس کے مصبت منفی سوال اس وائلومنفی بنانے کے بنانے کے ٹیبل بنا لیا ہے اس طرح کے تین ٹیبل اور آپ نے بنانے ہیں جیسے میں کھانا کھاتا ہوں علی سکول جاتا ہے اور گورنمنٹ سکول گورنمنٹ سکول کھولتی ہے اس تک کہ چار فکرات سنگل لائن کے پہلے بنانی جائے گا اس کے بعد اس کو اس ترتیب سے لکھ لی جائے گا سائیڈ پر اگر آپ ایسا کریں گے تو ہی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کو ٹینسز نہیں بھولیں گے اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو اگر آپ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے تو پھر کیسے گارنٹی کے کام آگے چل سکتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کے ایکٹو وائس کے جو ٹینسز ہیں اس کے فارمولا ٹیبل کی طرف پورا فارمولا ٹیبل ایک ہی بار میں نے سکرین پر آپ کے لئے شو کر دیا ہے تو یہ یاد لکھے گیا پیزنٹ انڈیفنیٹ جو پہلے آپ نے پڑا تھا اس کا فارمولا ہے کہ فرس فارم پلس ایس ایس اس میں پہلی فارم کے ساتھ ایس اور ایس لگے گا پھر بریکٹ شروع ہی شی ایٹ نیم سنگولر بریکٹ بن س یا İی ایس سوالی اور منفی بنانے کے لئے دز لگے گا اب اگر ہی آتا ہے شی آتا ہے اٹ آتا ہے نیم آجاتا ہے یا کچھ سنگ ادھر آجاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ ایس یا ایس لگائیں گے اور اگر یہ آجاتا ہے تو اس میں سے کوئی فکر ہے کوئی سوالی اور منفی بنانا ہے تو پھر دز لگے گا اگر فکرے میں ڈاز آ جاتا ہے تو یہ جو ایس یا ایس ہے یہ نہیں لگے گا اور ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ ڈو لگے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی شی اٹ نیم سنگدر کے علاوہ جو فکرے ہیں وہ سمپل بنیں گے اور اس کو سوالیہ منفی بنانا ہوگا تو اس کے ساتھ ڈو لگے گا اب پاس کی طرف آتے ہیں پاس کا مطلب ہے پرانا پرانے کا مطلب ہے سیکنڈ ہینڈ اور سیکنڈ ہینڈ سے سیکنڈ فارم یہ سامنے آپ کے سیکنڈ فارم نظر آ رہی ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ اپنے یہ سیکنڈ فارم ایسے دو انگلیوں کی طرح بتانی ہے سیکنڈ فارم اور اپنے ذہن میں لنک بنانا ہے کہ پاس کا مطلب ہے پرانا مطلب میرے پاس بچے جو تھے وہ اکثر پاسٹ انڈیفریڈ میں تھرڈ فارم لگا دیتے تھے پھر میں نے ڈیزائن یہ کیا کہ ان کا لنک دماغ بھی بنایا جائے کہ پاس کا مطلب تو پرانا ہوتا ہے پرانے کا مطلب ہے سیکنڈ ہینڈ مطلب آپ کو کوئی بھائی پرانی کار لے کر آ جاتا ہے پرانی موٹ سیکل لے کر آ جاتا ہے تو اب یہی کہیں گے نا کہ وہ سیکنڈ ہینڈ لے کر آ گیا تو یہ دو انگلیاں اپنے ذہن میں رکھنی ہے ایسے اٹیش کرنی ہے پاس کا مطلب ہے پرانا پرانے کا مطلب ہے سیکنڈ ہینڈ پھر یہاں سے اٹھا کے لکھنا ہے سیکنڈ ہینڈ سے سیکنڈ فارم وہ دو انگلیاں یہ سامنے آگئی ہیں آپ کے یہ والی یہ وہ سیکنڈ ہینڈ والی اور ذہن میں رکھنا ہے کہ سر نے لنک یہ دیا تھا کہ پاس کے مطلب پرانا سیکنڈ ہینڈ اور کاروالی بات سیکنڈ فارم سوالی اور منفی بنانے کے لئے ڈیڈ لگے گا آپ نے ہاتھ اٹھا کے اپنے پیٹ پر رکھنا ہے ٹیڈ پہ تو اس سے لنک بن جائے گا کہ ڈیڈ لگے گا ورنہ وہ ڈیڈ بچے کو سمجھ نہیں آتا وہ پاس اس ڈیڈ میں بھی ڈیڈ لگانا شروع ہو جاتا ہے تو پاس کے مطلب پرانا سیکنڈ ہینڈ اور یہ ڈیڈ کے اوپر اپنے ہاتھ لگانا ہے تو ٹیڈ لگے گا ٹیڈ سے ڈیڈ بنا کے ایڈجسٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اور ایسے ذہن میں رکھنا ہے کہ تین اوپر ہے دو سیکنڈ فارم یہ بڑا سے اوپر لکھا ہے چھوٹا سے نیچے اور پھر لائن لگائے آگے لکھنا ہے اگر فکر ایڈ آجائے تو اس کی نیچے یہ لائن لگا کے اپنے کرنا ہے کہ سیکنڈ فارم نہیں لگے گی فرسٹ فارم لگے گی نیکس آتے ہیں فیچر انڈیفیڈنٹ کے طرف آپ نے بچپر میں ایک چیز پڑی تھی فی فوارہ اور غین غبارہ تو بس اسی لنک کو زیر میں رکھیں ایف سے بنتا ہے فیچر ایف سے بنتا ہے کیا فیچر اور فیچر سے فرسٹ فارم یہ جو ایف سے ہے ایف سے فیچر اور فیچر سے فرسٹ فارم یعنی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ فیچر میں ہمیشہ فرسٹ فارم لگنی ہے کیونکہ سر عمران نے اللہ بخشے کہا ہے کہ ایف سے فیچر اور فیچر سے پھر فرسٹ فارم سب میں ایف لگ رہا ہے تاکہ لنک آپ کے ذہن میں رہے اور نیچے ہے ویل شیل تو فرسٹ فارم اور ویل شیل یہ دونوں انٹرچینجبل بھی ہیں مگر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آئے اور وی کے ساتھ آپ شل لگائیں گے اب جو تینوں ٹینسز ہیں یہ ہم ایک ہی دفعہ میں کر لیں گے انشاءاللہ یہ پریزنٹ کے کانٹینیوز سے ہیں یہ پاس سے کانٹینیوز سے ہیں اور یہ ہے فیچر کانٹینیوز ٹینس اگر ہم پریزنٹ کانٹینیوز کی طرف چلتے ہیں تو ہم دیکھیں فرسٹ فارم پلس آئین جی تو جتنے بھی کانٹینیوز ٹینسز ہیں ان میں فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی لگے گا جتنے بھی کانٹینیوز ٹینسز ہیں ان میں فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی لگے گا یہاں پر لگ گیا فرسٹ فارم اور آئین جی اور پھر دیکھیں پاس کانٹینیوز میں بھی فرسٹ فارم اور آئین جی لگ گیا اور فیچر کانٹینیوز میں بھی ہم نے لکھا کہ فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی لگے گیا تو ایک بات آپ نے یاد ہے کہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کانٹینیوز ٹینسز ہے چاہے وہ پریزنٹ کا ہے چاہے پاس کا ہے چاہے فیچر کا ہے آپ نے فرسٹ فرم کے ساتھ آئی اینجی لگا دینا ہے یہ دیکھئے یہ اوپر تینوں میں ہم نے یہ پٹ کر دیا اب ان میں ڈیفرنس ہم نے دیکھ رہا ہے جو مزید کی بات ہے جتنے بھی کانٹینیوز ٹینسز ہیں ان میں فرسٹ فرم کے ساتھ آئی اینجی لگے گا پھر ایسی آٹ کرنا ہے پریزنٹ میں ایسے کر لیں پریزنٹ میں اس آر ایم پھر ایسے کرنے پاسٹ میں وز وار اور فیچر میں will be shall be آگے چلتے ہیں پاسٹ کے پرفیکٹ کے طرف یہ تنے بھی پرفیکٹ ٹینسز ہیں ان میں ثرڈ فرم لگے گی یہ ایسے انگلی کر لیجئے اور تینوں میں ثرڈ فرم پٹ کر دیجئے اور ہمیشہ کیلئے یاد رکھیے کہ جو بھی پرفیکٹ ہوگا چاہے وہ پریزنٹ کا پرفیکٹ ہے چاہے پاسٹ کا پرفیکٹ ہے چاہے فیچر کا پرفیکٹ ہے ثرڈ 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 تینوں ڈبوں میں ثرڈ فرم ہم نے اوپر فٹ کر دی یعنی اس میں تیسری فارم ہی لگنی ہے ہر صورت اور پھر present میں has have past میں had future میں will have shall have یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے has have کا tense ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر اکثر یہ جو first form or ing ہے will be اور shall be یہ بچے has have کی جگہ پر replace کر دیتے ہیں یہاں پر لگا دیتے ہیں تو ایک second point اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ perfect جو ہے وہ has have کا tense ہوتا ہے perfect کیا ہوتا ہے has have کا tense تو آپ نے has have had or will have اور shall have لگا کے اس کو کبھوکا لینا ہے next جلتے ہیں perfect continues کی طرف یہ بہت ہی مزے کا design کیا ہوا ہے یہ میں نے tense یہ آسانی سے یاد ہوتا رہا ہے بچوں کو for example جو perfect continues tense ہے اس میں ایک ہی لائن لگتی ہے وہ ہے bean plus first form plus ing plus sincere for یہاں پہ بھی اب دیکھئے آگے کیا لکھا ہوا ہے bean plus first form plus ing plus sincere for پھر تیسے میں بھی یہی لکھ دیا ہے bean plus first form plus ing plus sincere for اب میں نے اس کو ری ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ سارے کے سارے جو tenses ہیں ان کو تین تین tenses ہم ایک ہی لائن میں کر لیتے ہیں اس فرمول کے تحت اجسد جتنے بھی perfect continues tenses ہیں ان میں ایک ہی لائن لگے گی bean plus first form plus ing plus sincere for اور ان میں helping verb perfect کے ہی لگیں گے اوپر سے perfect کا ہے has have اس میں بھی has have آگیا past perfect میں تھا had اور اس میں past perfect continues میں بھی had آگیا future perfect میں تھا will have shall have ادھر بھی will have shall have آگیا تو اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس میں formula یہ helping verbs ہیں وہ ان دونوں tenses میں same ہیں اور ہم نے bean جو ہے نا اوپر formula میں لگا دیا ہے اس طرح students کو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ پکڑ لیتے ہیں کہ کون سے tense میں کون سا formula کہاں لگتے ہیں اوکی تو یہ جو table ہے جب ہمارے پاس اگر آپ پڑھتے ہیں آکے تو you have to complete it five times اب اگر آپ اس table کو پانچ دفعہ بنا لیتے ہیں ایک دفعہ پڑھنے کے بعد زبانی خود سے اپنے دماغ سے نکال نکال کے بناتے ہیں تو پھر ہمارے طرف سے guarantee ہوگی کہ یہ table آپ کو سمجھ آ جائے گا آپ کو ایسی سمجھ آنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے آپ بتا سکیں یہ present ہے یہ past یہ future ہے یہ present definite past definite اس کا formula یہ ہے اس کا formula یہ ہے اس کا سارے کے سارے formula آپ یاد کر سکیں جو ہمارے پاس بچے ielts پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر spoken english کرتے ہیں جن teachers کو میں پڑھاتا ہوں ان سب کو ہم ان کی آنکھوں میں ان کے دماغ میں ان کے باطن میں ان کی ہڈیوں میں روح میں ہم یہ tense ڈال دیتے ہیں پھر وہ complete سے کرتے ہیں اور مزا کرتے ہیں اور زندگی بھارے کے لیے confident بھی رہتے ہیں so active voice tenses کا ہم نے دو چیزیں کہہ لیں اردو میں single table کیا single line table کیا پھر ہم نے four line table کیا اب ہم نے formula table کیا اب وہ جو اردو کی line تھی اس کو ہم transit کرنے چاہ رہے ہیں انگلیش میں so formula کے لحاظ سے پہلے میں جو first ہوتا ہے president definite اس میں کیا ہوتا ہے first form plus seis bracket شروع he she it name singular bracket بند seis سوال یہ منفی بتانے کے لیے does لگے گا اگر فکرمن does آجائے تو seis نہیں لگے گا ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ do لگے گا اس formula کو لے کے چلتے ہیں اور سب سے پہلی ایک لائن آگی I offer prayer میں نماز پڑھتا ہوں I offer prayer I offered prayer I will offer prayer یا I shall offer prayer I am offering prayer I was offering prayer I will be offering prayer اب I shall be offering prayer بھی کر سکتے ہیں I have offered prayer I had offered prayer I will have offered prayer I have been offering prayer for 10 minutes I had been offering prayer for 10 minutes I will have been offering prayer for 10 minutes سو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی لائن کا ٹیبل ہم نے پکڑ کے تو جو بارہ کے بارہ ٹینسز ہیں ان میں ہم نے عصو کر دیا اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف I offer prayer یہ پوزٹیو تھا اس کا سوالیہ بنایا منفی بنایا I do not offer prayer do I offer prayer do I not offer prayer I offered prayer I did not offer prayer did I offer prayer did I not offer prayer پاسٹ کے مطلب ہوتا ہے پرانا اس میں second end سوالیہ منفی بنانے کے لئے did پہلے آ گیا اور سوالیہ منفی بنانے کے لئے did not offer آ گیا so I will offer prayer I will not offer prayer I will not offer prayer will I offer prayer or will I not offer prayer next سوالیہ منفی بنانے کے لئے or present میں ازا رہا ہے past میں was or future میں will be shall be I am offering prayer I am not offering prayer I am not offering prayer so I was offering prayer I was not offering prayer was I offering prayer and was I not offering prayer and I will be offering prayer I will not be offering prayer and will I be offering prayer will I not be offering prayer اوکے یہاں تک میں نے ایک جگہ پہ دو جگہ پہ میں نے گلتی کی ہے آپ نے ڈونڈا ہے کہ وہ دو جگہ کون سی ہیں جہاں پہ میں نے mistakes کی ہے تاکہ آپ کو engage کیا جائے آپ کو شامل کیا جائے اس میں I have offered prayer I have not offered prayer have I offered prayer اور یہاں پہ میں نے گلتی ماری ہے وہاں پہ offered آنا چاہیے تھا یہاں پہ یہ دیکھ لیجے اور آگے ہے I had offered prayer I had not offered prayer had I offered prayer had I not offered prayer I will have offered prayer I will not have offered prayer will I have offered prayer and will I have not offered prayer okay I have been offering prayer for 10 minutes I have not been offering prayer for 10 minutes have I been offering prayer for 10 minutes and have I not been offering prayer for 10 minutes آپ کو انگیز کرنے اپنے اپنے آپ کو I had been offering prayer for 10 minutes I had not been offering prayer for 10 minutes had I been offering prayer for 10 minutes and had I not been offering prayer for 10 minutes اب یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی غلطی کرتے ہیں ہم کی نہیں کرتے ہیں اپنی ڈونڈنے میں کوئی غلطی آتی ہے کہ نہیں I will have been offering prayer for 10 minutes I will not have been offering prayer for 10 minutes and will I have been offering prayer for 10 minutes and will I have not been offering prayer for 10 minutes یہ تھا آپ کا concentration check کرنے کے لیے جو mistakes ہم نے جانبوچھے کی ہیں وہ آپ کو یہ دو بتا دیتے ہیں I am not offering open prayer لکھ دیا آپ نے کیونکہ جلدی میں آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے دھیان کرنا ہے کہ اپنے ذہن کو ادھر رکھیں پھر am I offering prayer یہاں پر آنا ہے اور پھر نیچے آپ آتے ہیں تو I have not offered prayer have I یہاں پھر ورب لگانا تھا تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو definitely اس طرح آپ کے ذہن میں آگے ہوگا کہ وہ کس طرح ایک لائن کی ہمارے تالیس پوری کی پوری لائنیں ایک ہی ٹیبل میں بنا سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دعاوں میں ہمیں اور اس کے پانچ ٹیبل آپ نے بنا رہے ہیں ایک ہے I eat food government open schools and Ali goes to school سو اس طرح کے چار ٹیبل آپ نے بنا لینے ہیں آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کمنٹس کے اندر اور ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو ہم انتظار کریں گے آپ پہ کمنٹس کا آپ ہمارے ادارہ اگلیش کانسل کنسلٹرز میں وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ مہتر نالج ملسکے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ مردیش کانسلٹرز میں موسیقا 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 ایک ہی ٹیبل میں بنا سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دعوں میں ہمیں اور اس کے پانچ ٹیبل آپ نے بنانے ہیں ایک ہے I eat food government open schools and Ali goes to school اس طرح کے چار ٹیبل آپ نے بنا لینے ہیں آپ ہم سے share کر سکتے ہیں نیچے کمنٹس کے اندر اور ہم سے discuss کر سکتے ہیں تو ہم انتظار کریں گے آپ پہ کمنٹس کا آپ ہمارے ادارہ انگلیش کانسل کنسلٹرز میں وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر نالج مل سکے مل سکتے ہیں